سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریال وائس اور حملہ ہے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو میں لائیا ہوا آپ کے لئے ایک نئی سیریز جس میں ہم دلچسپ معلومات حاصل کریں گے جس میں سب سے اول ہے شمخ دوستو آپ نے پرفیوم تو بہت دیکھی ہوں گے اور لط بھی اٹھایا ہوں گا لیکن یہ پرفیوم بہت ہی اعلی ہے اور اس کی قیمت بھی بہت ہی زیادہ ہے خوشبو کسے پسند نہیں ہوتی لیکن جب اس کی قیمت کروڑوں میں ہو تو پھر کیا ہی کہنے ایک عام انسان تو صرف اس کی قیمت سن کر ہی دل تھام کر رہ جاتا ہے مشہور کمپنی The Spirits of Dubai نے دنیا کا مہنگترین پرفیوم شمخ تیار کیا ہے جس کی قیمت انڈین روپیز میں لگ بک نو کروڑ روپی ہے بوتل میں صرف خوشبو ہی نہیں ہے بلکہ بوتل پر ہیرے موٹی بھی چڑے ہیں لفظ شمخ اصل میں عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے سب سے زیادہ اونچا اور شاندار دوستے پرفیوم کئی لحاظ سے گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کا حامل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی بوتل پر کسی بھی دوسرے مہنگترین پرفیوم کے مقابل میں زیادہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کا اسپری ریموٹ کنٹرول سے کیا جاتا ہے اس بوتل میں مختلف چیزیں بھی جوڑی گئی ہیں کمپنی The Spirits of Dubai اس کے چیئرمن ازگر آدم علی کا کہنا ہے کہ اس کو آپ اپنی ہمسفر اور اپنے واردوں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں اب ہم ازگر بھائی کو کیا کہیں کہ پورا گھر بیشنا پڑے گا دوستو دوسرا ہے بیڑیا وہ وہی جانور ہے جو اپنے آزادی پر کبھی بھی سمجھو تا نہیں کرتا اور بیڑیا وہ وہی جانور ہے جو کچھ کا گلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمجھ سب جانوروں کو گلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیا کی تیز اور فورتی لیاں کے جلدی سے شکار کو دیکھ لیتی ہے اور بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور نہ ہی بیڑیا کبھی اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ دوسرے جانوروں سے بلکل مختلف ہے دوستو بیڑیا اپنے شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننہ سے تعلق قیام نہیں کرتا اور اسی طرح موننہ سے بیڑیا بھی وفاداری کرتی ہے بیڑیا اپنے اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا ماتم اور افسوس کرتا ہے دوستو بیڑیا کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا اس لیے کہ جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا پورا خیال رکھتا ہے بیڑیا کے بہترین صفات میں بہتدوری وفاداری خودداری اور والدین سے اس نے سلوک مشہور ہے جب بیڑیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کچھ اس طرح چلتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والے بیمار اور بوڑے بیڑیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے پانچے طاقتر بیڑیے ان بیمار اور بوڑے بیڑیوں کی مدد کر کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پیچھے چاک و چوبند بیڑیوں ہوتے ہیں جو کسی حملے کو رکھ سکے درمیان میں باقی عام بیڑیوں ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں بیڑیوں کا قائد یعنی کہ ان کا سردار ہوتا ہے جو سب پر نظر رکھے ہوتا ہے کوئی اپنی ڈیوٹے سے غافل تو نہیں اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلا ہزار کے برابر ایک سبق جو ہمارے لئے عبرت ہے کہ بیڑیے بھی اپنا بہترین قائد اور خیرخواہ منتخب کرتے ہیں اس لئے دوستو ترک اس جانور سے بہت پیار کرتے ہیں اور ترکی کا یہ قومی جانور بھی ہے دماغ کے راس جو آپ نہیں جانتے ہیں دوستو گزشتہ برسو سے سائنس دان انسانی جسم کے کئی آجائے بات جان چکے لیکن انہوں پوری طرح دماغ کے اثرات سے واقف نہیں ہو سکے رفتہ رفتہ دماغ کے راس جان رہے ہیں جب کوئی شخص کو یہ بات یاد کرتا ہے تو اسے تھوڑا وقت لگتا ہے اور انسان اپنی یاد داشت کو برا بھلا کہتا ہے انسانی دماغ سو عرب عزبی خلیوں کا مجموع ہے جب ہم کوئی بات یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے احکامات دماغ میں پچاس تا ایک سو بیس فی سیکنڈ فی میٹر کی حساب سے دوڑتے ہیں اس لئے عمل کرنے میں کچھ دیر لگتی ہے انسانی دماغ کا حضن صرف تین پاؤنڈ ہے لیکن وہ اپنی سرگر میں انجام دیتے ہوئے جسمانی توانائے کا بیس فیصد استعمال کرتا ہے دوستو دو ہزار گیارہ میں کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے محققوں نے تحقیق کے بعد یہ بات آیا کہ انسان جب انٹرنیٹ استعمال کرے تو سوچ بیچار پر کم اور یاد داشت پر کم توجہ دیتا ہے لیکن یہ دماغ کو کمزور کرتا ہے اور وہ کئی باتیں بھولنے لگتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ غور و فکر پر زیادہ دھیان دے بل مقابل انٹرنیٹ کے استعمال کے دوستو ماہرین نے تجربہ کیا انہوں نے چند لوگوں کے سامنے برگر چپس وغیرہ کے نام بولے تب ان کے دماغ میں وہی حصے متحرک ہو گئے جو منشیات استعمال کرنے والوں کے دماغ میں بھی حرکت پیدا کرتے ہوئے محسوس ہوئے اس سے یہ بات سواج میں آتی ہے کہ برگر اور چپس وغیرہ کے آدھی لوگوں کا دماغ ویسا ہی متحرک ہوتا ہے جیسا کہ منشیات اور ڈرگ استعمال کرنے والوں کا انسانی یاد داشت میں بچپن کے سنے گیت نظمیں گانے محفوظ رہتے ہیں دوہزار دس میں ایک تجربے سے یہ بات پتا چلی کہ آدمی جب اپنے بچپن کا کوئی سنا ہوا گانا سنے تو اسے بہت سی یاد یاد آ جاتی ہے اور اس کا موڑ بھی بہتر ہو جاتا ہے دوستو انسانی دماغ میں پیش گئی کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جیسے کہ جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ انسانی دماغ کا سب سے اگلا حصہ فرنٹ پولر کارٹیکس ماضی کے تجربات سے نتائج اخص کر کے مستقبل کی پیشن گوئی بھی کر سکتا ہے وہ ذہنی طور پر فوکل بشر طاقت نہیں رکھتا تاہم تجربوں کی بل پر مختصر مددی پیشن گوئیہ کرنے کے قابل ہے ہی دوستو وزن کے لحاظ سے مردوں کا دماغ عورتوں کے دماغ سے دس فیصد زیادہ باری ہوتا ہے دوستو انسان جب بیس سے ستاویس سال کے عورے میں ہوتا ہے تو اس کے دماغی سلاگیتیں عروج پر ہوتی ہیں اور ستاویس سال کے بعد یاد داشت کمزور ہوئے لگتی ہے اگرچہ دماغی سلاگیت خاص حد تک برقرار رہتی ہے پیتالیس سال کے بعد انہیں زوال آنے لگتا ہے دوستو ہت سے زیادہ موبائل کا استعمال دماغ کے لئے مزیر ہے بلکہ وہ بڑی بڑی بیماری بھی پیدا کر سکتا ہے اور انسان میں نین اور گبرہات کی مسائل پیدا کرتا ہے لہٰذا موبائل زیادہ استعمال نہ کیجئے اور اس کو اپنے سے دور رکھنے کوشش کیجئے دوستو انسانی دماغ کی کچھ اس سے حصے ہے جو ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں انسان کے لئے ضرور ہے کہ وہ رات کو اچھی طرح نین لے کیونکہ یادیں مضبوط ہو جاتی ہیں کچھ دماغی اس سے سوتے ہوئے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں دراصل وہ یادوں کی جانچ کرتے ہیں غیر اہم یادوں کو مٹا دیتے ہیں دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ جو انسان آٹھ ہفتوں تک روزانہ تیس منٹ مراقبہ کرے اس سے اس کی دماغی علاقوں کو تقویت ملتی ہے جو یاد داشت احساس خودی ہمدردی اور ذہن دباؤ سے متعلق ہے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سکون بخش لفظ اللہ دل میں دھورا ترہے تاکہ انتشار فیلانے والے خیلات دماغ پر حملہ آور نہ ہو دوستو کئی مرد اوزن آفیس یا گھر میں کام کرتے رہنے کو ورزش سمجھتے ہیں اور ورزش ایک الگ چیز ہے ورزش کے ذریعے دماغ خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم تیس منٹ ورزش کرنا چاہیے اور ہماری دن بر کی جو مصرفیات ہوتی ہے ان کا شمار ورزش میں نہیں ہوتا دوستو نیو یورک سٹی کے ماہرین گزشتہ نو برس سے تحقیق کر رہے تھے کہ زیابیتیز کے جو مریض اپنے خون کی شکر کابو میں نہیں رکھتے ان پر کیسے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو تو ہزار بارہ میں تحقیق کے نتائی سامنے آئے ان سے بڑا انکشاف یہ ہوا کہ زیابیتیز رفتہ رفتہ دماغ کو بھی کمزور کر دیتا ہے لہٰذا اگر آپ زیابیتیز کے مریض ہو تو اس مرض پر کابو پائے اور خون میں شکر کی ستح ایددال پر رکھیں موبائل کے موزیر اثرات دوستو ہم جو موبائل فون آج کل استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ نقصاندہ ہے دن بر میں کئی گھنٹہ موبائل استعمال کرنا لوگوں کی عادت بن گئی ہے اور چاہتے ہوئے بھی اب اس عادت سے چھٹکارا پانا ناممکن دیکھتا ہے ہر چیز کی زیادہ نقصاندہ ہے اب چاہے وہ زیادہ کھانا ہو یا پھر زیادہ موبائل کا استعمال ہی ہو موبائل فون ہماری آنکھوں سمیت جس میں کے دوسرے حصے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور یہ نقصان صرف استعمال کے دوران ہی نہیں بلکہ ویسے بھی پہنچتا ہی رہتا ہے یقیراً آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی جب رات دیر تک آپ موبائل استعمال کرتے ہیں پھر سوتے وقت ہم موبائل کو اپنے تکیہ کے نیچے یا پھر سائیڈ میں ٹیول پر رکھ دیتے ہیں تب بھی موبائل ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے حال ہی میں ایک تحقیق کے بعد ماہرین نے کہا ہے کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال انسانی صحت کے لیے خطرناک حد تک نقصاندہ ہے اس تحقیق کے بعد موبائل فون کو استعمال کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا موبائل فون فاصلے پر رکھے کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیائشنز انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور نقصاندہ ہوتی ہے اس تحقیق میں یہ بھی بتا چلا ہے کہ جب کوئی شخص موبائل میں کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کر رہا ہو تو اس سے جو ریڈیائشنز نکلتی ہے وہ بھی صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے اس سے کینسر اور ذہنی امراض اور بانچپن جیسی بڑی بڑی بیماریاں میں مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں دوستو یہ ریڈیائشنز بڑوں کے بھی مقابل بچوں میں دگنا حد تک اثر کرتی ہے ماہرین صحت نے اس سے خبردار کیا ہے کہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دے اور کم از کم سوتے وقت اسے تین سے چار فیٹ فاصلے پر دور رکھ کر سوئے اور کھانا کھاتے وقت بھی موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی ذہنی کمزوری اور صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کیجئے اب ملاقات ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں السلام علیکم